بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قانون کیا کہتا ہے ایک ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو آج ہم گفتگو کریں گے ایک چھوٹا سا قانون ہے جو معاملات جو تنازعات پیدا ہوتے ہیں مالک مکان اور قرائے داروں کے ترمیان جیسے ہم انگریزی میں کہتا ہے لینڈلورڈ اور ٹیننڈ ان تنازعات کے حل کے لیے ریاست نے ایک سپیشل لاؤ مرتب کیا ہے لاغو کیا ہے اس سے ہم کہتے ہیں سر پیو یعنی سندھ رینٹڈ پرمائسس آرڈیننس نائنٹین سیمیٹی نائن چھوٹا سا قانون ہے کل اس کے ستائیس سیکشنز ہیں دفاعت ہیں تمام دفاعت کو کور کرنے کی یہاں پہ ویڈیو میں نہیں کروں گا بلکہ جو چیدہ چیدہ اہم نکات ہیں اس سوال اسے گفتگو کریں گے چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے سیکشن نائن یہ کہتا ہے جو اکثر سوالات کیے جاتے ہیں کہ ایک مالی کے مکان نے کرائے کے اندر اچانک سے اضافہ کر دیا اچھا خاصہ اضافہ کر دیا سیکشن نائن قانون نے کرائے داری سر پیو نائنٹین سیمیٹی نائن کے تحت لیمٹ آف افیر رینڈ ایک فیر رینڈ وہ ہوتا ہے سیکشن ایٹ کے اندر اسے بھی بتا دیا گیا ہے جو کہ اس علاقے کی اس جیسی پروپرٹی کا قرائے لاغو ہے چل رہا ہوتا ہے لیمٹ آف افیر رینڈ سیکشن نائن کے تحت تین سال سے قبل کوئی بھی قرائے میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اور یہ اضافہ دس فیصد سے زائد نہیں ہوگا اب لازمی نہیں ہے کہ ہر تین سال کے بعد قرائے میں اضافہ ہو اور دس فیصد ہو قرائے میں اضافہ اگر ہلکا ہاتھ رکھا جائے لینڈ لارڈ کی جانب سے تو چار سال پانچ سال چھ سال کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے دس فیصد لازمی نہیں ہے آٹھ فیصد پانچ فیصد چار فیصد بھی یہ قرائے بڑھایا جا سکتا ہے سیکشن بارہ ایس آر پیو کے تحت جو مکان ہے دکان ہے بلڈنگ ہے اس کی ریپیئر اس کی مینٹیننس ذمہ داری ہوگی لینڈ لارڈ کے اوپر مالک مکان کے اوپر ہوگی سیکشن دس بڑا ہی اہم سیکشن ہے اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ مالک مکان جگہ خالی کروانے کے لیے ہلیے بہانے کرتے ہیں قرائے وصول کرنے کے اندر موقع پر ہر مہینے نہیں آتے ہیں یا جب آپ جو قرائے دار کے طور پر بات کر رہا ہوں قرائے دار جب قرائے دینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رسید آج نہیں ہے بھگ نہیں ہے بعد میں دیتا ہے کوئی جلدی کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ قرائے دار کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ اگر قرائے کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ ڈپاؤزٹ کی جگہ ہے یا گوڈویل کی جگہ ہے پگری کی جگہ ہے خاص طور پر وہ جگہیں جو کہ گوڈویل اور پگری کی جگہیں ہیں ہر ماہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے لینڈلورڈ کو قرائے پہنچائیں اور اس کی رسید لیں تین ماہ سے زیادہ عرصہ تین ماہ یا سے زیادہ عرصہ اگر ہو جائے گا بغیر قرائے یا دیئے ہوئے تو لینڈلورڈ سیکشن ففٹین کے تحت آپ کے اوپر ایک مقدمہ داخل کرا سکتا ہے ڈیفالٹر ہونے کا اور آپ سے جگہ کھالی کرا سکتا ہے یہ یہاں پر اکثر ایسے واقعات ہوئے ہیں اکثر ایسے مقدمات ہوئے ہیں کہ لالش میں آکر کیونکہ پگری کی جگہیں بہت پرانی ہوتی ہیں تیس چالیس سال پچاس سال میری ایک ویڈیو موجود ہیں یہاں پہ لینڈلورڈ جو اس زمانے میں دو تین لاک چار لاک کی جگہ پر پگری دے چکے ہوتے ہیں آج وہ قرور کی جائداد ہے بہانہ کرتے ہیں وصول نہیں کرتے ہیں کرایا رسیدیں نہیں دیتے ہیں اور قرائدار بھی جو ہوتے ہیں وہ سوستی کے اندر رہ جاتے ہیں اور تین مہینی کے بعد ان کو نوٹس آ جاتا ہے کوٹ کی جانب سے کہ آپ جگہ خالی کریں آپ ڈیفولٹر ہو چکے ہیں ہر ماہ باقاعدگی سے قرائدگی سے مالی کے مکان کو پہنچائیں اور جہاں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مالی کے مکان حلیہ بہانے سے قرائد وصول نہیں کر رہا آپ بزریائے منی آرڈر کرایا اس کو بجوائیں ریفیوزل ہونے پر منی آرڈر اگر مالی کے مکان وصول نہیں کرتا ریفیوز کر دیتا ہے تو سیکشن دس زید دفاع تین سیکشن دس سب سیکشن تین کے تحت آپ کرایا عدالت کے اندر داخل کرواتے ہیں ایک ایم آر سی ہوتی ہے مسلینیس ریڈ کیس داخل کیا جاتا ہے یہ آپ کو ایک نمبر الارٹ کیا جاتا ہے لیچر نمبر ہوتا ہے اور وہ چیز پھر آپ کرایا جو ہے کوٹ میں داخل کروا سکتے ہیں سیکشن پندرہ کے دہت مالی کے مکان جگہ خالی کروا سکتا ہے قرائدار کے قرائدار سے اور سیکشن چودہ کے اندر وہ کلاوس رکھے گئے ہیں وہ حالات لکھے گئے ہیں کہ اگر بیوہ عورت ہے یا یتیم ہے تو وہ جگہ واپس کر سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کسی مالی کے مکان کو جگہ خالی کروانی ہے تو وہ ڈیفالٹر کی کلاوس استعمال کرتا ہے ڈیفالٹر کا بہانہ استعمال کرتا ہے سیکشن پندرہ کے ذریعے وہ اپنے ٹیننڈ سے جگہ خالی کروانی کے لیے مقدمہ داخل کر سکتا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ